موسیقی چند روپے دے لیے شاید یہ اللہ کے راہ میں حرچ کرنا پھر اللہ رب العزت نے موضو سے یہ کچھ مطابقت نہیں رکھتی بات لیکن اللہ رب العزت نے پھر بتلایا ہے کہ اصل میں حرچ کرنا کیا ہے فَمُّ رَقَبَا اَوْ اِتْعَامُ فِي يَوْمِنزِ مَسْغَبَا يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَا اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَا فَمُّ رَقَبَا چَار صفات بیان دی ہے کہ اصل حرچ کرنا یہی ہے جس دن بھوکے کو بھوک لگی ہو اس دن اس کو کھانا کھلایا جا اس دن یہ نہ دکھا ہے آج میں بیزی ہوں آج میں مسروب ہوں آج میرے گھر کی بیل کیوں بجا رہا ہے اصل میں اس دن پھانا اکھلانا ہے جس دن اگلا بھول سے تڑپ رہے اس دن اپنے قریبی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے جس دن اس کو ضرورت ہو کئی دفعہ سوٹا انسان رمضان کے رمضان آدم بنائی ہوئی ہے کہ رمضان میں جی ہیلپ کرنی ہے یہ بھی ٹھیک ہے کرنی چاہیے لیکن اللہ کا حضہ کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے راحتوں میں جی بڑا حرص کر دیا اور تو نے کچھ حرص نہیں کیا جس وقت اگلے کو ضرورت تھی اس دن دونے اس کو عطا نہیں کیا ایک بات یاد رکھئے انسان کی زندگی میں جتنے بھی انتہانات ہیں ایک تو محنت و مشکل ہے اللہ رب العلد کے لیے آنا ہے اپنے جسم کو اپنے جوارے کو اللہ کی عطاق کے لیے تیار کرنا ہے یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راحتے میں لگانا ہے اور سب سے زیادہ محبت انسان قرآن کی آیات ہے کن سے کرتا ہے مال سے کرتا ہے اپنی اولاد سے اور یہی فتنہ بن جاتا ہے انسان کا انسان کے لیے یہ فتنہ ہے بجائے یہ کہ ان کے لیے انسان جنت کو کمائے انسان کیا کہتا ہے اللہ جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کہہ رہا ہے پھر اس وقت کہتا ہے اللہ تعالی موت کو کچھ دیر کے لیے پینڈ کر دے پینڈ کر دے اس میں کچھ تحیل کر دے میں صدقہ کروں میں ذکات دوں میں تیرے راستے میں حج کر کے جنت کمائوں اس وقت اللہ رکھو لے تھا جب موت کا وقت آئے تھا کسی کو مولت دیلتا اور مال کو روکنا اللہ کی قسم دنیا بھی صحبت کے لیے ہے دنیا کو گزر جانی ہے یقین کریں جو نہایت غریب ہے اس کی بھی گزر جانی ہے امیر کی بھی گزر جانی ہے غریب کی بھی گزر جانی ہے وَالَّذِينَ يَقْنِئُونَ الزَّحَبَ وَالْفِصَّةِ وَالَّذِينَ يَقْنِئُونَ حَفِصَ بِالِلَّحَ وَبَشِّرُوا بِعْدَابِنَهِ کتنی اجیب بات ہے اے اللہ کی نعمت اللہ نے اتنی بڑی انسان کے اوپر نعمت کی ہوتی ہے دولت کی لیکن یہی دولت انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے جو لوگ دولت کو جمع کرتے اور سونے چاندی کے گھر میں مہر لگا لیتے اور اللہ کے راستے میں اس طرح حرچ نہیں کرتے جس طرح حرچ کرنے کا حق ہے اور بچے تھوڑی عذابی نہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں یوم یومہ علیہ حفینا علی جہنم فَدُقُوا بِحَاجِبَاهُونَ وَجُنُوبُهُمْ وَدُحُورُمْ اس دن کو جو سونہ چاندی ہیرے شواہرات پیسے تانبے کے سکے ان کو پڑھلایا جائے گا اس لیے یہ تو بہت بڑی نعمت تھی یہ تو اللہ کی آزا تھی آج انہیں کو پڑھلا کے پیشانیوں کے اوپر جسموں کے اوپر پشتوں کے اوپر دالا جائے گا حادہ ماں کا نص تم لیا نفوزی کن کیا یہ تھا وہ جس کو تم جمع کرتے تھے